نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبدہ سٹیٹمنٹ بتائی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والا لو کانا نبی یا من بعدی اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا اگر میرے بعد کسی رسول نے آنا ہوتا تو کون ہوتا لکان عمر وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے اور یہ کون فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اپنے ڈیزائر سے بات نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹمنٹ پاس کی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیوں کیونکہ ہی نہیں ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ he was guided towards the truth اور he knew how to distinguish between what is right and wrong ان کو پتا تھا کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے اور کیا جو ہے باطل ہے تو اس لئے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹیٹمنٹ پاس کی تھی and moving on very amazing قرآن مجید بہت دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کی سٹیٹمنٹ کو افرم کرتا ہے کہ بہت دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ ججمنٹ پاس کی تھی تو قرآن مجید نے یعنی ان کی تعیید میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے یعنی بہت بڑی بات ہے کہ imagine کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کیونکہ قرآن مجید تو اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ تعالی اگری کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ججمنٹ پہ حالانکہ بہت ساری occasion ایسی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ان کا stance کچھ اور ہوتا ہے وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کچھ اور جو ہے اپنا مشورہ دیتے ہیں اللہ تعالی قرآن مجید نازل کرتے ہیں آیات نازل کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں تو ان میں سے کچھ نریشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے کہ ہجاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی عمر رضی اللہ عنہ دو تین نریشنز آپ کے سامنے رکھوں گا ایک دفعہ کہا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول یدخل علیک البر والفاجر اے اللہ کی رسول آپ کے گھر میں اچھے برے لوگ دونوں آتے ہیں فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب کاش کہ آپ امہات المؤمنین کو حجاب کا کہہ دیں کاش کہ آپ ان کو پردے کا حکم دے دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی تھی تب وہ جو ہے سٹپ لیتے تھے ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا کرتے تھے بٹ ہی وز ویٹنگ کہ اللہ تعالی کا حکم آ جائے تو ہوتا کیا ہے فَانْزَلَ اللَّهُ آیَتِ الْحِجَابِ اللہ تعالی حجاب کی آیات نازل کر دیتے ہیں اور آپ کے لئے ہوم وقت ہے سورہ احزاب آیہ نمبر 53 جا کے پڑھئے گا آپ تو یہ جو آیات ہیں عزت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ریکویسٹ کی تھی تو ریکویسٹ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی تھی جہاں پہ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک اور نوریشن آتی ہے ہجاب کے بارے میں سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ام المؤمنین میں سے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ وہی بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المؤمنین کے لئے پردے کا کہا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نیوٹرل ان کا سٹانس ہوا کرتا تھا ان کی بات ظاہر بات ہے مانے تب جب اللہ تعالی کا حکم آجے تو ہوا کیا کہ ایک بار ام المؤمنین سعودہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کیلئے مدینہ سے باہر جو ہے وہ جاتی ہیں رات کا وقت ہوتا ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے سعودہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور سعودہ رضی اللہ عنہ ان کا قد جو ہے شی واس ٹال لمبی ہوتی ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ام المؤمنین میں سے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے اس اوکیجن کے بعد آیات نازل کر دیتے ہیں پردے کی تو یہ بھی ایک نریشن ہمیں ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ابن مرسود رضی اللہ عنہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں سبحان اللہ بڑا جلالی مزاج ہے ان کا کیا کیا کرتے تھے کہ جو نبی کریم کی جو ازواج ہے نا ان کے پاس جا کے کہا کرتے تھے آپ لوگ پلیز ہجاب کیا کریں پردہ کیا کریں اور ایک بار زینب رضی اللہ عنہ جو بھی ام المؤمنین ہے وہ بھی وہ کہا کرتی تھی کہ ابن خطاب تم ہم پہ حکم چلاتے ہو تم کون ہوتے ہیں ہم پہ حکم چلانے والے ہمارے گھرانے تو وہ ہیں جہاں پہ وہی نازل ہوا کرتی ہے تو ہمیں تمہارے حکم کی ضرورت نہیں ہیں ہم تمہارے حکم پہ نہیں چلیں گے تو یہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آیات نازل کر دیتے ہیں ہجاب کی جو کہ سور احضاب کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آیہ نمبر 53 جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ کہ مسلمانوں کو ایڈریس کیا جارہا ہے کہ جب تم لوگوں نے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو مطاعن کسی بھی چیز کے بارے میں فَسَأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب حجاب کی پیچھے سے ان سے مانگا کرو رائیٹ سو دسیز ہاؤ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ he used to think he was not the followers he has the mindset of the leader آپ کی آیات نازل ہوتی ہیں اور الکوہول کے بارے میں آتا ہے کہ پروہیبیشن آف الکوہول جب شراب کی حرمت آئی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے پڑا ہے کچھ سشنز میں عمر رضی اللہ عنہ is a person who used to love الکوہول اور یہ ٹھیک تھاک شراب کرتے تھے جیسے ویکنڈز ہوتے ہیں لوگ اپنے ان کا اپنے پلانز ہوتے ہیں یہ باقاعدہ پلان کیا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ آج جو ہے ہم جی بھر کے شراب پییں گے we'll enjoy ourselves alright تو imagine کریں کہ ہمارے ہاں actually یہ narration انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے بہت سارے ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عادت لگ جاتی ہے بچپن میں جو بچپن سے بندے کی ایک عادت ہوتی وہ جاتی نہیں ہے یہ ایک misconception ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ وانہو جیسا بندہ he used to love alcohol اور وہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے انہوں نے بقاعدہ یعنی کچھ سپورٹس رکھے ہوتے تھے کہ ہم فلان سپورٹ میں جا کے جو ہے شراب پیا کریں گے اور یہاں تک کہ صحابہ اکرام بھی جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی صحابہ اکرام شراب پیا کرتے تھے ٹھیک ہے اس کی حرمت نہیں ہے اور حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے مشہور نریشن ہے کہ جب غزوہ بدر میں جب مسلمان جیتے تھے تو حضرت حمزہ نے جو ہے شراب پیتی خوشی میں تو یہ ایک نریشن آتی ہے تو ہوا کیا کہ پہلی آیت نازل ہوتی ہے شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسعلونک عن الخمر والمیسر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں شراب کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ اس میں اسم ہے گناہ ہے بہت بڑا اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے نسال کے طور پر آج آپ کسی میڈیکل سائنسز والوں کے پاس یعنی ان سے اگر سوال کریں گے نا پتہ نہیں اپنے میڈیسنز میں یا کچھ اور چیزوں میں کسی چیز کو پریزرف کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں اس کا منافع ہے لیکن گناہ اس کا بہت بڑا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا اس کا گناہ اکبر ہے بڑا ہے اس کے نفع سے تو یہ آیت نازل ہوگی اس میں بیین نہیں ہے یعنی واضح نہیں ہے کہ آیہ شراب حلالہ کے حرام ہے عمر رضی اللہ عنہ وَوَٹْ ہی یوز ٹوڈو وہ تحجد کی نمازیں پڑا کرتے تھے اور تحجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے روروں کے کہ اللہم بیین لنا فی الخمری بیانا شفاء کہ اللہ ہمیں کلیر کٹ بتا دیں کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے اب دیکھیں سبحان اللہ ہوتا کیا ہے کہ اسلام کے بارے میں ہم اگر کوئی چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم شبہات میں ہیں ہم چھپی رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت ہمارے سامنے نہ آئے ہم اس چیز میں اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں تاکہ ہمارے جو ہے ہمارے جو انجوئیمنٹ ہے وہ ختم نہ ہو لیکن یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے نہیں لقب مل گیا تھا کہ فاروق کہ وہ بیریئر تھے بین الحق اور بین الباطل یعنی حق اور درمیان میں وہ فرق کرنے والے تھے تو وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں واضح فرمان ہمارے سامنے لے آئیں کہ آیا شراب کیلئے کیا حکم ہے the second آیا reveals اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ حتی تعلموا ما تقولون جب تمہاری سنسز واپس آ جائے then you can go حتی تعلموا ما تقولون کیونکہ ہوتا کہا جو شراب بندہ پیتا ہے نا his senses are off اس کا system off ہو جاتا ہے اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اسی لئے گالی گلوچ اور جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے بندہ یہ second حکم آ جاتا ہے اس میں بھی clarity نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ he keeps on praying تحجد تحجد کی نماز پڑھنا تو ان کا معمولی تھا اور مزید دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم بیی لنا فی الخمری بیان انشفان اے اللہ ہمارے سامنے ایک واضح فرمان لے ہیں کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی سور مائدہ میں آیات نازل کرتے ہیں آیت نازل کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوہ لعلکم تفلہون اے ایمان والو یقینا خمر شراب اور آگے اور بھی چیزیں آئی ہیں والمیسر جوہ کے بارے میں بھی آئے ہیں یہ کیا ہیں رجس من عمل الشیطان یہ گندے کام ہیں یہ برائی والے کام ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے ہیں من عمل الشیطان فجتنبوہ ان سے دور ہو جاؤ کیوں وجہ کیا ہے لعلکم تفلہون تاکہ تم فلا پاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو یہ جو ہے جب فائنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورڈکٹ آ جاتی ہے نا تو آپ مشہور واقعہ بھی ہے مدینہ میں جب بھی آئیت نازل ہوتی ہے نا فائنل آئیت تو ہوتا کیا ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں imagine کریں آپ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور they are in the gathering اپنی جو ہے مجلس میں بیٹھے ہیں شراب حرام تو نہیں اس وقت اور gathering میں ظاہری بات ہے they have a bottle of wine شراب جو ہے سرف ہو رہی ہے ایک صحابی سرف کر رہے ہیں all right اور کئی صحابیوں کو جو ہے سرف ہو چکی ہے کسی صحابی نے پی لی ہے کسی کا half glass ہے کسی نے full glass ختم کر لی ہے تو ہوتا کیا ہے as soon as the ayah comes down جب آئیت نازل ہوتی ہے نا تو ہوا یہ کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک صحابی کو جو پاس ہوا کرتا تھا at that time ان کو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ آئیت نازل ہو گئی ہے تو he used to roam around the streets of مدینہ کہ یہ آئیت نازل ہو گئی ہے مسلمانوں کو بتانے کے لیے اچھا اب جیسے جیسے وہ جس جس گلی سے گزر رہے ہیں نا تو صحابہ اکرام کے ذہنوں میں ان کے کانوں میں یہ بات پڑتی جا رہی ہے تو اب یہ جب صحابہ اکرام جب gathering میں ہے نا imagine کریں picture this کہ ایک صحابی جو ہے اپنے جگ سے bottle سے جب وہ ڈال رہے ہیں once he hears it جب وہ سنتے ہیں نا یہ حکم آجاتا ہے وہ اٹھا کے جگ جو ہے دیوار پہ مار دیتے ہیں that's it اور جو صحابی glass لے کے ابھی پینے لگتے ہیں نا وہ اسی وقتی glass کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو صحابی for example ابھی پی رہے ہوتے ہیں گھونٹ ان کے موہ میں ہوتا ہے وہ اسی وقتی he spits out وہ جو ہے باہر نکال دیتے ہیں یہاں تک narrationز آتی ہیں کہ جن صحابیوں نے پی لی ہوتی ہے شراب وہ انگلیاں ڈال کے vomit کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس حکم کے صحیح طریقے سے تکمیل ہو اور narrationز بتاتی ہیں کہ the streets of مدینہ were flowing with wine یسے سلاب آ گیا ہے شراب کا سبحان اللہ میں آپ کو بتا ہوں this is very amazing آپ کو پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کو جب چیز کسی چیز کا کسی حکم کا پتا چلتا تھا نا they wouldn't argue وہ argument میں نہیں جاتے تھے کہ اس کی کیا حکمت ہے اچھا ٹھیک ہے ہم اگلے ہفتے سے فالو کریں گے نہیں آج رات نہیں میں کل سے جو ہے عمل کروں گا میں کل سے نماز پڑھنا سٹارٹ کروں گا اچھا میں یہ چیز کل جو ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ایسے بندے نہیں تھے کہ اچھا اب شراب حرام ہوگی ہم نے تو بڑا سٹاک جمع کر کے رکھا ہوئے ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا کم از کم میرا سٹاک ختم ہو جائے اس کے بعد میں بند کر دوں گا شراب پینا اس میں ڈیلنگ کرنا تب میں بند کر دوں گا نہیں یا ایوہ الذین آمنوا انہم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فجتنبو بجھو اسے اس کو چھوڑ دو کیوں کیونکہ ان کو پتہ تھا ان کو یقین تھا جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پا جاؤ ان کو اس بات پر یقین تھا کہ واقعی جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے نا تو واقعی ہم فلا پانے والے واقعی ہم فلا پا جائیں گے اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی زبدس آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کمال کی آیت ہے یہ اپنے پلے باندھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ کہ کسی بھی مؤمن مرد اور مؤمن عورت اچھا ہوتا کیا ہے کہ عموماً جب سپیچ دی جاری ہوتی ہے اور امیجن کریں کہ مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں جنرلی جو سپیکر ہوتا ہے وہ مردوں کو ہی ایڈریس کر کے بکارا ہوتا ہے مثال کا طور پر اے لوگو اب لوگو میں خواتین بھی آ جاتی ہیں مرد بھی آ جاتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں جنرلی یہی ہوتا ہے قرآن مجید میں جب کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہوتی ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالی He takes a further step اب یہاں پہ انہوں نے صرف مؤمن مردوں کو ایڈریس نہیں کیا آگے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمْ امِنِنْ نَا مُؤمن مردوں کے لیے یہ شایانِ شان ہے نہ ان کا حق بنتا ہے کیا وَلَا مُؤمنتٍ اور نہ مؤمن خواتین کا کیا حق بنتا ہے اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا جب بھی اللہ اور اس کا رسول امرن نقر آیا ہے کسی بھی چیز کا حکم دے دیں تمہیں کوئی بھی حکم تمہارے سامنے آ جائے تم نے کوئی اوثنٹک نیریشن سن لی ہے یا کوئی حکم قرآن مجید کا تمہارے سامنے آ گیا ہے اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کَمَال کہتے ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی حکم آ جائے اللہ کا اور اس کے رسول کا تمہارا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اس کے اوپر مِنْ أَمْرِهِمْ امرِهِمْ کا مطلب یعنی مومنوں کا معاملہ ہے امر یعنی کام ہے مومن کا کام ہے لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے اب تمہاری نہیں چلے گی وہاں پہ فل سٹاپ لگا لو اب تمہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی ماننی ہے ٹھیک ہے اور پھر فرماتے ہیں وَمَنْ يَعَسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَ مُبِينَا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا مطلب کہہ فَقَدْ ضَلَّ فَقَدْ کا مطلب ہے کہ وہ سمجھو گمراہ ہو چکا ہے وہ بھٹک چکا ہے بَلَالَ مُبِينَا ایک کھلی گمراہی میں ہے اس کے ساتھ ساتھ تیسری نیریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب یہ بھی دیکھیں آیت جو ریویل ہوتی پروہیبیشن آف الکہول یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی دعا مانگنے سے جو ہے اللہ تعالی آیات نازل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا زبدس جو ہے ایک اور واقعہ ہے وہ یہ کہ غزوہ بدر کے بعد جب غزوہ ختم ہو جاتی ہے مسلمان جیت جاتے ہیں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم what he does is اب ظاہری بات ہے کچھ قیدی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہوتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے کیا کہ آیا ان سے فدیہ لے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے what should we do کرنا کیا چاہیے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں اخلاق جو ہے نا اخلاق اخلاق is very good اخلاق سے جو ہے ہمیں سب کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اسلام بڑا پرموٹ کرتا ہے اخلاق کو کہ حسن الخلق آپ کو بڑی آیات ملتی ہیں بڑی آپ کو نریشنز ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو اچھے اخلاق ہے نا کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ جس کی نمازیں بڑی اچھی ہیں جس کی روزیں بڑے اچھے ہیں یا جو بڑا کمال کا مسلم ہے نہیں آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور پھر فرماتے ہیں ایک اور نریشن میں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو چیز مومن کو آگے لے کے جائے گی نا اس کے حسانات میں وہ اس کے اخلاق ہیں کہ اچھے اخلاق بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے اس اسلام کا کیا فائدہ کہ جب بندہ پانچ فت کی نماز بھی پڑتا ہے اور عمومن یہ بڑی بیماری ہے ہمارے ہاں جو سو کول پریکٹسنگ ہوتے ہیں نماز بھی پڑیں گے عبادات میں بڑے اچھے ہوں گے لیکن مون کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں از ایف کہ ہمیشہ غصے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان سے آپ اچھے طریقے سے ابھی کچھ پوچھ بھی لوگ ہیں it is as if آپ پہ کود پڑیں گے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے تو ان سے ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسے سوال نہ کر لیں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اخلاق is everything اچھا اخلاق اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے لیکن یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے مسلمانوں سے صحابہ اکرام سے کہ کرنا کیا چاہئے تو صحابہ اکرام نے اپنا اپنا مشورہ دیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ he was very soft بڑے شفیق تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی ہم بنو العمی والعشیرہ یہ جو لوگ ہیں اب ظاہری باتہ مکہ والے ہیں یہ تو ہمارے رشتے دار ہی تو ہیں ہمارے رشتے دار ہیں اراء انتا خدا منہم فدیہ میں تو آپ کو یہ سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں فَعَصَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ انہوں نے یہ جو دیکھیں اب یہ ان کا اجتہاد ہے ان کے سمجھ ہے کہتے ہیں یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم ان سے بھی فدیہ لے لیں اس سے اسلام کو بھی فنانشلی تقویت پہنچے گی ٹھیک ہے اور ہم ان اپنے بھائیوں کو ان کو چھوڑ بھی دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے لیے ہدایت دے دے which is a very good thing عمر رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے you're ready for this عمر رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ماتر آیا ابن الخطاب تمہاری کہہ رہا ہے اپنی رائے تو بتاؤ تو بڑی زودس بات وہ کہتے ہیں کہتے ہیں لا واللہ یا رسول اللہ میری رائے کچھ ہو رہے ہیں کہتے ہیں ما اراء اللذی راء ابو بکر میں وہ نہیں دیکھتا جو ابو بکر دیکھتا ہے یعنی جو انہوں نے کہا ہے نا I kind of don't agree with him میں ان سے agree نہیں کرتا ولیکنی اراء میں جو دیکھتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان تمکنا فنضرب اعناقہم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کو پکڑے اور ان کی گردنیں اڑا دیں اب آگے سنیے let me just repeat you know completed اور صرف یہ نہیں فَتُمَكِّنَ عَلِيَّمْ مِنْ عَقِيلِ ایک کام کریں صرف ان کو ہم نے مارنا نہیں ہے جو ان کی قریبی رشتے دار ہے نا جو مثال کے طور پر ڈس بلیور میں سے ہے نا ان کے قریبی رشتے داروں کو ہی اس کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن اڑائے پھر ایکزیمپل بھی دیتے ہیں کہتے ہیں علی کو عقیل پکڑائیں کہ وہ اس کی گردن اڑائے اور پھر کہتے ہیں فَيَضُ لِبَعُنُقَ اور پھر کہتے ہیں وَتُمَكِّنَ مِنْ فُلَانِنْ اور جو میرے قبیلے والا کوئی بندہ جو ہے نا فلان فلان نام لیتے ہیں مجھے دیں تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں کیوں فَإِنَّهَا أُلَائِيْ أَئِمَّةً اَئِمَّةً الْكُفَر کیونکہ یہ ائمہ ہیں یہ امام ہیں کفر کے یعنی ہم ان کو اگر نہیں ماریں گے اب دیکھیں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو آج نانہ مارا ان کی طاقت کو نہ توڑا تو کل کو یہ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے اور یہی ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رائے کو ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کو فدیہ دے کے نا چھوڑ دیتے ہیں اور ہوتا کہ اگلے سال وہ پھر اور جمع ہو کے آتے ہیں اور پھر مسلمانوں کا کیا حال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا یہی ہے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا سٹانس ہوتا ہے جیسے مصعب بن عمیر کے بارے میں بھی آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ جب سارے قیدی انہوں نے باندے ہوتے ہیں تو وہ گزر رہے ہوتے ہیں ایک شخص کے پاس سے گزرتے ہیں ایک صحابی کو بولتے ہیں کہ اس بندے کو نا ذرا ٹائٹ طریقے سے باندو اس کو ذرا زور سے باندو اس کی ماں بڑی مالدار ہے تمہیں بڑا مال دے گی اب وہ جو شخص بندہ وہ نا وہ دیکھتا ہے مصعب کو دیکھتا ہے وہ بتا ہے I mean are you talking to me تم اسے بات کر رہے ہو وہ ان کا سگا بھائی ہوتا ہے وہ ان کا سگا بھائی ہوتا ہے تم میری بات تو نہیں نا کر رہے بولتا ہے تمہاری بات کر رہوں اس کو ذرا طریقے سے باندو اس سے بڑا مال نکلے گا بڑی جو ہے ہمیں مال پہنچے گا تو کہنے کا مقصد یہ جب اسلام آجے نا اسلام کی جو بانڈنگ ہے نا اسلام کی جو اب یہ کہلے رشتہ ہے یہ خونی رشتے سے بہت آگے ہوتا ہے بہت آگے ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رائے کو جو ہے اپروف کر لیتے ہیں what happens is اگلے دن عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں and he sees محمد صلی اللہ علیہ وسلم and ابو بکر crying ان کو روتے ہوئے پاتے ہیں تو یعنی جب ان کو جب جو ہے روتے ہوئے پاتے ہیں تو یعنی کہتے ہیں یعنی آتے ہیں کہ اخبر نہیں اے اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ مجھے بتائیں تو سیئی why are you guys crying اور واقعی نریشنز میں یہ بھی الفاظ آئی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر رہوں اگر یہ آپ کی سنت ہے نا میں چاہتا ہوں کہ اس سنت سے بھی میں محروم نہ رہوں مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہے ہیں فَإِمْ وَجَتُ بَكَعَنْ بَكَئِتُ اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھے نا I started crying myself کیونکہ میں پیشے نہ رہے جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آیات نازل کر دی ہیں اور عمر تمہارے حق میں اللہ تعالی نے فیصلہ دیا ہے اس میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کرتے ہیں کہ ایک عذاب کا بھی ذکر ہے as a warning تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے وہ عذاب نہ آ لے تو یہ ایک واقعہ ہے جہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے جو ہے ان کی بات کو جو ہے افرم کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی آتی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا میری امتیوں کے ساتھ وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمر اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدید کون ہیں عمر رضی اللہ عنہ he doesn't compromise when it comes to Islam جو حق ہے وہ حق ہے اور ایک اور جو ہے نیریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہوتا کیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے نا اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر انہوں نے جو ہے کی تھی اور وہاں پر ہی اسمائیل کو چونکہ وہ ابھی تو وہ کھڑے ہو کے ان کو نیچے سے وہ جب سمان یا اینٹ یا پتھر وغیرہ پکڑاتے تھے تو اسمائیل علیہ السلام پکڑ کے پھر وہ اوپر جو ہے وہ رکھتے تھے کعبہ کی تعمیر کے لیے تو عمر رضی اللہ عنہ نے رکمینڈیشن دی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں قل تو یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول لو اتخست مم مقام ابراہیم مسلح کہ کاش کہ ہم جو مقام ابراہیم اس کو مسلح بنا لیں یعنی یہاں پہ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑا کریں ابھی وہ یہ کہتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیتے ہیں وَاتَّخِدُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِمْ مَسَلح کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا دو یہاں پہ نماز پڑا کرو تو یہ بھی ایک نیریشن آتی ہے جہاں پہ قرآن نے تعیید کی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی اس کے ساتھ ساتھ ویری بیوریفل نیریشن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں اس آیت میں آتا ہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں ان تستغفر لہم سبعین مراتا فلن یخفر اللہ لہم اے نبی اگر آپ ان کے لئے ستر دفعہ بھی مغفرت کریں گے نا اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا کن کے بات ہو رہی ہے منافقین کے بات ہو رہی ہے اچھا ہوتا ہے کہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے what happens is آپ کو پتا ہے کہ جو رئیس المنافقین ہے the head of the hypocrites کون ہے وہ عبداللہ بن عبی بن سلول ٹھیک ہے he is the head of the hypocrites اور اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے نا کہ اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لئے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے in and out باہر جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا تمام مکہ والوں کو کہ آؤ اب دیکھیں اندر کا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا کہ what are the loop holes اور کہاں پہ کیا weak point ہے اور کیا کرنا چاہیے تو وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا ٹھیک ہے کہ آؤ یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے کہ مدینہ آنے سے پہلے جو مدینہ والے نا اوسر خزرج وہ عبداللہ بن عبی کو king بنانے والے تھے he was supposed to be the king لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا سالح اس کی جو اس کا dream تھا وہ جو ہے ختم ہو گیا تو that is the reason کی بڑا grudge تھا اس کے دل میں تو ہوتا کیا ہے کہ when he dies جب وہ مر جاتا ہے اس کا جو بیٹا ہے نا ان کا نام بھی عبداللہ ہے اور وہ he is one of the صحابی ان کا جو بیٹا ہے وہ اسلام لے آتا ہے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ابے نے کیا کچھ کیا ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہوتا ہے it's very much clear کہ یہ تو رئیس المنافقین ہیں لیکن پھر بھی as a son بیٹے کی حسیت سے ایک جو ہے آپ کی افکلیشن تو ہوتی ہے باپ کے لئے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نہ میں اپنے باپ کو جو ہے عذاب ہلکا کروا دوں یا کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے میری طرف سے یعنی کچھ نہ کچھ ان کی بخشش ہو جائے کوئی نہ کوئی میں اپنے طرف سے سپورٹ کر دوں اپنے فادر کو تو کہتے کیا ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے فادر کا جنازہ آپ پڑھائیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب ان کو دفن کیا جا رہا ہونا آپ کی جو کمیس ہے وہ اس کے اوپر چڑھائی جائے جس تنکنگ کہ یا ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ میرے اببا کو فائدہ پہنچے گا تو یہ جب بات ہی چل رہی ہوتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے سب صحابہ اکرام وہاں پہ ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ صرف ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے تو ان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ نکالا تھا اور ان کو ریپ کیا تھا اپنے کرتے میں ان کو جب دفن کر رہے تھے تو ہوتا کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ روک دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو روک دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بڑی زبودست نریشن کہتے ہیں فقام رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں ابھی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے فآخذ بثوب رسول اللہ ثوب کہتے ہیں کپڑوں سے بولتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ان کو کپڑوں سے پکڑ لیا سبحان اللہ کپڑوں سے پکڑ لیا کہتے ہیں اَتُسَلِّ عَلَيْهِ اے اللہ کے رسول آپ اس شخص پر نماز پڑھنے لگے ہیں وَقَدْ قَالَ يَوْمُ كَذَا وَكَذَا اور گنوارے ہیں کہ اس نے فلان دن یہ کیا تھا فلان دن یہ کیا تو اس نے ہمیں یہ یہ ضرر پہنچایا اسلام کو اور کیا کہتے ہیں اُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَ اور گنواتے جا رہے ہیں کہ اس نے یہ دیکھے ہمارے ساتھ برا کیا اس کی ویسے ہمارے اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کیا ہمارے نبی کو پتا نہیں تھا اس نے کیا کیا بہت خوب پتا تھا نریشن بتاتی ہے فَتَبَسَّ مَا رَسُولِ اللَّهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ سمائلنگ وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں ان کو بہتر پتا ہے کہ اس نے کیا کیا وہ پھر کہتے ہیں اَخِرْ عَنِّي يَا عُمَر عُمَر مجھے چھوڑ دو لیو مِی آلون یعنی کیا زبردست ان کا دل تا ہمارے نبی کا رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین تھے نا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پھر فرماتے ہیں لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ کہ اگر مجھے پتا چل جائے نا کہ ستر دفع سے زیادہ میں اس کے لئے استغفار کروں يَغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا تو میں ضرور ستر دفع سے زیادہ اس کے لئے استغفار کروں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے this is the kind of heart he had سبحان اللہ وَبِحَمْدِ آج ہمارے دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ حال ہے کہ جو it's very much apparent کہ اس شخص نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ میرا جانی دشمن ہے یہ اسلام کا جانی دشمن ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ اسلام ہے بردرز واللہ یہ اسلام وہ نہیں ہے جو ہم ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے non muslims کے ساتھ disbelievers کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہم اپنے گھروں میں کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں ذرا سی بات بات پہ رشیداروں میں generations گزر جاتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کا مو نہیں دیکھتے انہوں نے فلا دن ہمیں یہ کہہ دیا تھا اس نے فلا دن ہمیں جو ہے ہماری عزت نہیں کی تھی اسلام is something else میں آپ کو بتاؤں اور پھر کہہ کے پھر نریشن بتاتی فَصَلَّ عَلَيْهِ پھر نماز پڑی تھی نماز بھی پڑی اور اپنی شرٹ بھی اتار کے جو ہے اس کو پھر اس حساب سے جو ہے دفن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے اپنا کریکٹر بتا دیئے اللہ تعالیٰ آیات نازل کر دیتے ہیں سورة توبہ کی آیت تھا آیے نمبر 84 اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اے نبی آپ نے آئندہ کبھی بھی ان لوگوں میں سے منافقین میں سے جو مر جائے کبھی آپ نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا کبھی ان پر نماز نہیں پڑھانی نماز جنازہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ نہ آپ نے ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہونا ہے یعنی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں جو ہے آیات نازل کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیریکٹر تھا سورہ قلم میں غالباً آتا ہے نا نون والقلم وَمَا يَسْطُرُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی آپ بڑے خلق عظیم کے مالک ہے آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں تو یہ جو ہے اور ایک اور دفعہ ہوتا کیا ہے کہ پریزرویشن آف قرآن کہ قرآن مجید کو پریزرف کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ مسائلما قذاب کرتا کیا ہے کہ بڑا فتنہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں ٹھیک ہے جھوٹا نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو what happens is کہ ایک بار ایک جنگ میں بہت سارے صحابہ کو وہ شہید کر دیتا ہے یعنی اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں جو کہ حفاظ ہوتے ہیں قرآن ہوتے ہیں تو یہ تشویش پیدا ہوتی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن مجید کچھ نہ کچھ مس ہو جائے تو عمر رضی اللہ عنہ یہ سجیشن دیتے ہیں کہ ابو بکر اس وقت رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ why not we make a must have ہم کتابی شکل میں قرآن مجید کو لے آئیں تاکہ یہ preserve ہو جائے قرآن مجید ابو بکر رضی اللہ عنہ اتباع رسول میں سبحان اللہ he is second to none وہ کسی کی بات نہیں سنتے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام نبی نہیں کیا وہ میں کر لوں اگر یہ اتنا important ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو جانا چاہیے تھا وہ اپنی اپنے ذہن کے لحاظ سے ان کا اجتہاد تھا ٹھیک ہے یہ ان کی رائے تھی لیکن عمر رضی اللہ عنہ he kept on pushing him کہ اے ابو بکر کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی حالات اس چیز کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو preserve کر لیں تو پھر narration بتاتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَمْ يَزِلْ عُمَرْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِ لِذَالِكِ یہاں تک کہ عمر مجھے insist کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر دی میرا دل جو ہے کھل گیا اس بات پہ کہ جو عمر رضی اللہ عنہ مجھے بتاتے تھے وَرَآئِتُ فِي ذَلِكَ رَا عُمَرْ اور میں نے بھی وہ دیکھ لیا جو عمر دیکھتے تھے کہ اب it's about time کہ ہم قرآن مجید کو preserve کر لیں تو قرآن مجید کو preserve کر لیا جاتا ہے حالکہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ہم نے ان کی بائیوگرفی پڑی تھی تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ کتنے وہ اتباع رسول جو ہے ان کی پیروی کیا کرتے تھے لیکن یہاں پہ سبحان اللہ it's the opposite کہ عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ وہ ان کی بات سن لیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں مبکر رضی اللہ عنہ کا کہ ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ جب حیات ہوتے ہیں تو وہ ایک لشکر تیار کرتے ہیں عزت اسامہ بن زید کے انڈر کہ عزت اسامہ کو وہ بناتے ہیں سپا سلار بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آرمی جو ہے پوری جو ہے ترتیب ہوتی ہے تو ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ when he leaves this world تو اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے گے کہ چلو جو نبی کریم صلی اللہ عنہ نے ترتیب بنائی تھی آرمی کو بھیجنا تھا شام کی طرف بھیجتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ عنہ کی اس دنیا کے جانے کے بعد تو بہت سارا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے جھوٹے نبی کرنے والے کھڑے جاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اور یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں ناجائز فائدہ اٹھائیں اور مدینہ پہ حملہ آور ہو جائیں اب مدینہ میں صحابہ اکرام بھی ہیں امہات المؤمنین بھی ہیں تو خطرہ تھا بہت زیادہ خطرہ تھا عمر رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے جب صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں سجیشن دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو کہ ٹھیک ہے مرتب تو کی تھی آرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے ہیں پہلے سیٹل ٹھنگز ڈاؤن ان کا پہلے باقی جو چیزیں جو مسئیبتیں کھڑی ہیں ان کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرتے ہیں پھر اس آرمی کو روانہ کریں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ جب اپنا سجیشن دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ آرمی کو بھیجیں گے پیچھے سے اگر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں مدینہ میں تو بہت سارا نقصان جو ہے اٹھانا پڑے گا مسلمانوں کو یہاں پہ بزرگ بھی ہیں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں آپ ہیں امہات المؤمنین بھی ہیں ابو بکر کہتے ہیں اب دیکھیں اتباع رسول کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ اے عمر اگر مدینہ میں کوئی شخص بھی باقی نہیں رہتا صرف ابو بکر رہتا ہے تو ابو بکر اپنی جان کی پرواہ کے بغیر اس لشکر کو لازمان شام میں بھیجے گا اور ابو بکر کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اپنی جان کی اگر آپ لوگ میری بات میں سنوگے تو میں اکیلے لڑنے کے لئے چلا جاؤں گا تو میری فکر مت کرو تو یہ ان کو جو ہے وہ انسسٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں اتباع رسول آج ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں آج ہم سنت کو اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ سنت ہوتی ہے isn't this the case فرض تو نہیں ہے نا فرض کرنے تو کافی ہے فرض کرنے تو کافی ہے تو پھر محبت کہاں گئی اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو آپ ہر چیز فولو کرتے ہیں نا اس کی isn't it تو ابو بکر جو ہے کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے جو ہے اگر سارے لوگ بھی چلے گئے میں پھر بھی لشکر کو بھیجوں گا چاہے میں اکیلہ مدینے میں کیوں نہ رہ جوں اور مجھے اپنی جان کے پر وانی ہوگی اور پھر کرتے کے آئیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے پھر جو مصحف ہے اس کو ایک کہہ کہتے ہیں قرآن ہے اس کو مصحف کی ترتیب دیتے ہیں بک فارم میں لے کے آتے ہیں اب اتباع رسول کی بس ایک نریشن آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے ہوتا کیا ہے کہ آیات نازل ہوتے ہیں سورہ حجرات کی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیون علیم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا خوب سننے والا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے مت اونچا کرو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقولی کہ جہر بعضکم لبعد نبی سے ایسے باتیں مت کرو جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو اتنے کیجول طریقے سے نہیں بی رسپیکٹفل بی مائنڈفل کہ تم کس سے بات کر رہے ہو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کہ جہر بعضکم لبعد اگر تم نے ایسا کیا اَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تو ہوگا کیا کہ تمہارے سارے عامال حبت کر دیے جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تم بڑے عالم بنے پھرتے ہوگے تم بڑے سکولر ہوگے تم اپنے حساب سے بڑے متقی بنتے پھر ہوگے لیکن ہوگا کیا اگر تم نے یہ رویہ اختیار کیا قیامت کے دن تم آو گئے ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوگا کہ میرے بڑے بڑے عامال میرے سامنے بھی آئیں گے لیکن ہوگا کیا وہ عامال جو ہوں گے تمہارے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تمہیں تب پتہ چلے گا کہ تمہاری اس حرکت کی ویسے کیا گیا اور یہ آیت آج آج یہ کیسے ایمپلیمنٹ ہوتی ہے مجھے بتائیں آپ آج پتہ کیسے ایمپلیمنٹ ہوتی ہے آپ کے سامنے کوئی نبی کا فرمان آجے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اپنی آواز اونچی کریں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی دیکھو اس کو لوجیکلی کانڈی اگر آپ ایکسپلین کر دیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی سائنس تو یہ کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ مکھی کا ایک پر جو ہے اگر لیکوڈ میں چلا جائے تو دوسرا ڈالو گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا نکالو گے آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں اگر آپ کو داؤٹنگ تو ممکن ہے ممکن کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے کہ عمال تمہارے سارے ضائع کر دیے جائیں گے تم لا تشروع تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا جب یہ آیات نازل ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز he had a very deep voice ان کو کسی لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں تھی جب وہ بولتے تھے تو پورا مجمع سنتا تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوتی ہے سنیے گا آیت نازل ہوتی ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی بعد ذالک اس کے بعد اذا حدس نبی حدیث کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ عنہ کے ساتھ جب بات کرتے تھے عمر جیسا شخص رضی اللہ عنہ کہ آخص سرار کہ وہ اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے لم يسمعہ حتی يستفہمہ نبی کریم صلی اللہ عنہ کو ایسے کرنا پڑتا کہ عمر تھوڑا سا اونچی بولو مجھے آواز نہیں آرہی آئی کینوٹ ہیجو پروپرلی یہاں سے پتہ چلتا ہے سمعنا و اطعنا کیا عمر رضی اللہ عنہ اونچا نہیں بول سکتے تھے ان کی تو نورمل جو آواز کے ٹون تھے it was very high اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کی جو وائس تھے ان کا ابھی کہہ لیں کہ ڈیپ وائس تھی کہ جب وہ نماز میں رویا کرتے تھے تو وہ چاہ کر بھی یعنی خموشی سے نہیں رو پاتے تھے یعنی لوگ سنتے تھے ان کی آواز کو لیکن جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنا والیم نیچے کر لیتے ہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے عمر ریپیٹ کرو تم کہہ کیا رہے ہو کیونکہ صحابہ اکرام کو پتہ تھا کہ نبی کا کول آجے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے حکم آجے سمعنا و اطعنا ہم نے سن لیا we heard and we obeyed اللہ تعالیٰ ہمیں سمعنے کی تفیقہ تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک شہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرک واتوب علیک و جزاکم اللہ خیرم